اسلام علیکم ویلکم بیکن میں یوٹیوب چینل میں ہومیپیتک ڈاکٹر حبیبہ اختر آپ سب کا ویلکم میری یوٹیوب چینل پہ یہ میری ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ ہے فرسٹ پارٹ جو کہ میں نے یوٹی آئی یعنی یورینری ٹریک انفیکشن پہ بنایا تھا جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا یوٹی آئی ہوتا کیا ہے اس کے قوزز کیا کیا ہوتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے سائنن سیمٹمز کیا ہوتے ہیں یعنی ایسی کوئی ٹپیکل علامات نہیں ہے کہ آپ نہ سمجھ پائیں اس کی نشاندہ ہی نہیں کر پائیں یعنی اس انفیکشن کے آپ ایزی لی نشاندہ ہی کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ کو بہت زیادہ یورین آ رہا ہے یعنی normal casual days سے زیادہ unusual یعنی condition ہو رہی ہے آپ کو بار بار یورین پاس آؤٹ کرنے کی خواہش ہو رہی ہے موسٹلی ہمارے پاس پیشنٹ آ کر کہتے ہیں کہ ہم یورین پاس آؤٹ کرتے ہیں ایون کے ٹوائلٹ سے نکل بھی نہیں پاتے کہ ہمیں دوبارہ سے یورین فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یورین اسکینٹی بھی ہو سکتا ہے یعنی normal سے کم آنا normal جیسے days میں آتا ہے اس سے کم آنا اور اگر یورین آتا ہے تو ساتھ میں آپ کو جلن بھی ہو سکتی ہیں یورین پاس آؤٹ کرنے سے پہلے burning sensations ہو سکتی ہیں یورین پاس کرنے کے دوران ہو سکتی ہیں یورین پاس آؤٹ کرنے کے بعد بھی ہو سکتی ہیں ایون کے آپ کو pain بھی ہو سکتا ہے اور بعض دفعہ نشانی ہے یورین آپ کو کلاوڈی آئے گا یعنی کلاوڈی کس طریقے سے جسے جھاگ جھاگ جسر یورین نورمل یورین نہیں ہوگا نورمل یورین کی کنسسٹینسی بلکل نورمل پانی کی طرح ہوتی ہے یا لائٹ یالو کلر کی ہوتی ہے اگر آپ بہت زیادہ پانی کا انٹیک کرتے ہیں تو آپ کا وائٹ ہو جاتا ہے کیونکہ بعض دفعہ ہمارے پاس پیشنٹ آکے یہ بھی کہتے ہیں ہمیں یورین بلکل وائٹ کلر کا آ رہا ہے تو یا تو پانی کا انٹیک وہ بہت زیادہ لے رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو وائٹ کیورین آتا ہے اس کے لابہ کچھ اور بھی قوزیز ہو سکتے ہیں لیکن فلحال ہم اس کو اسٹڈی نہیں کر رہے ہیں ہم صرف یو ٹی آئی پہ رہیں گے اب جیسے کہ میں یہ تمام علامات بتائیں اب میں آپ کو علامات کو ڈیفرنشیٹ کر کے بتاؤں گی جیسے کہ اگر آپ کو پولین ایفریٹیز ہے یعنی آپ کو گردے کی گردے کا انفیکشن ہے تو اس وقت آپ کی کون کون سی علامات ہو سکتی ہیں آپ کو بیک ایفرنشیٹ کر سکتا ہے یعنی کہ آپ کی جو ریڈ کی ہڈی ہے ریڈ کی ہڈی میں نیچے کے سائٹ پہ آپ کو پین ہو سکتا ہے گردے کی دونوں جگہوں پہ یعنی دونوں رائٹ اور لیٹ سائٹ پہ آپ کو پین ہو سکتا ہے یورین میں بلڈ آ سکتا ہے پولین ایفریٹیز میں بلکل آپ کو بلڈ آ سکتا ہے اس کے علاوہ نوزیا ہاں نوزیا بلکل آپ نے صحیح سنا آپ کو یوٹی آئی میں نوزیا والی کنڈیشن ہو سکتی ہے اگر آپ کو پولین ایفریٹیز ہے یعنی آپ پر یورینری ٹریک کا انفیکشن ہے آپ کو تو نوزیا ایفن کے وومٹنگ بھی ہو سکتی ہے آپ کو سردی 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 سی بھی لگ سکتی ہے ایفن کے آپ کے ہاتھ اور پیروں میں شیکنگ بھی ہو سکتی ہے یعنی ہلنا ہاتھ اور پیروں کا تو چلنے یعنی سردی لگنا وومٹنگ ہونا نوزیا ہونا سائٹ میں پین ہونا اگر یہ تمام علامات ہے اس کے علاوہ یورین میں جلن ہے خارش ہے یا اگر نہیں بھی ہے تو یہ علامات ہے تو آپ ایک ٹیسٹ کروا سکتے ہیں جس کو یورین ڈی آر کہتے ہیں یعنی یورین ڈی ٹیل ریپورٹ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ کو یوٹی آئی ہے یا نہیں ہے کیونکہ اس میں اگر انفیکشن ہوگا تو سامنے آ جائے گا اپیتھیلیل سیلز آ جاتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں ریپورٹ کی جو سامنے آ جاتی ہیں اگر بیکٹریہ ہوگا تو بیکٹریہ آپ کا آ جائے گا شو ہو جائے کہ بیکٹریل انفیکشن ہو رہا ہے اس کے علاوہ آپ اٹرسوم کروا سکتے ہیں یعنی علیٹرسوم کیو بھی کروا سکتے ہیں جس میں پولینفرائیٹس کیلئر طور پر پتہ چل جائے گا کہ آپ کو ہے یا نہیں ہے اس کے علاوہ سسٹائیٹس جیسے کہ میں نے کہا لوور یورین ڈریک انفیکشن بھی آپ کو سکتا ہے لوور یورین ڈریک انفیکشن کے آپ کو پیلوک ریجن یعنی لوور ابڈومین جو ہے وہاں پہ آپ کو ہیبینیس فیل ہوگی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا انفیکشن میں انفلمیشن ہوتی ہے انفلمیشن کے سائن بھی میں نے آپ کو بتایا تھا ریڈنس ہوگی سوائلنگ ہوگی پین ہوگا اچھنگ ہوگا تو اگر آپ کے یعنی سسٹائٹیس آپ کے بلڈر میں انفیکشن ہوا ہے تو وہاں پہ سوجن آ جائے گی اور وہاں پہ آپ کو ہیوی لور ابڈومین آپ کو ہیوی ہیوی فیل ہوگا اور اس میں یورین جو ہوتا ہے بعض دفعہ سکینٹی اور بعض دفعہ بہت زیادہ آپ کو اورش فیل ہوتی ہے یورین کے یعنی بار بار آپ کو خواہش ہوتی ہے واش روم جانے کی اس میں بھی آپ کو یورین میں بلڈ آ سکتا ہے سیم اگین آپ یورین ڈی آر کروا سکتا ہے اور الٹرسان کے یو بھی کروا سکتا ہے الٹرسان کے یو بھی سے آپ کو کیلر ہو جائے گا وہاں پہ بھی سسٹائٹیس کی ٹرم یوز ہو جائے گی جسے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں یوریترائیٹس کی یوریترائیٹس جیسے کہ میں نے کہا بہت کامن ہے یورین میں برننگ ہونا یوریترا میں برننگ ہونا اچھنگ ہونا تو یہ کچھ اس کے سائن تھے اب ہم بات کرتے ہیں ہومیپیٹک میڈیسن کی طرف اچھا اس کے یعنی جو میں نے آپ کو کاؤزز بتائیتے ہیں ان میں سے ایک کاؤز یہ بھی ہے کہ مینوپاؤزل کنڈیشن میں آپ کو یوٹی آئی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ مینوپاؤزل کنڈیشن میں ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں نیسرلی طور پر آپ کے جو پیڈرز ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں آپ کے ہورمونز چینج ہو رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یوٹی آئی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو سیم ایک دفع میں نے لکوریا کی ویڈیو پریویسلی اپ ڈیٹ کی ہے اپنے چینل پر اس پر میں نے آپ کو بتایا تھا جب بھی آپ اپنے گھر کے واش روم میں بیٹھیں یا آپ کہیں باہر جاتے ہیں کہیں کسی اور جگہ کا واش روم یوز کرتے ہیں پہلے آپ بہت زیادہ پانی ڈالیں کیونکہ آپ کو نہیں پتا آپ جو ٹوائلٹ یوز کر رہے ہیں آپ سے پہلے جو ٹوائلٹ میں گیا ہے اس کو انفیکشن ہے یا نہیں ہے بعض دفعہ فلیش میں وہ بیکٹریہ موجود ہوتا ہے اور جب آپ وہ فلیش یوز کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ بیکٹریہ آپ میں بھی ٹرانسفر ہو جائے تو ضروری ہے آپ پہلے پانی تھو کریں اچھا خاصا اور پھر آپ بیٹھیں تاکہ آپ یو ٹی آئی یا ایسی کسی بھی مرز سے برس سکیں اب ہم بات کرتے ہیں اس کی ہومیپیتک میڈیسنز کی اس میں کون کون سی ہومیپیتک میڈیسنز یوز کر سکتے ہیں فرسٹ ریٹ کی جو اس میں ریمیڈی ہے جو میری کلینیکل پریکٹیس میں بہت زیادہ یوز کی جانے والی ہے وہ ہے کینٹھرس کیونکہ کینٹھرس میں ہمیں آل موسٹ یو ٹی آئی کے سمجھ لیں آپ سیمٹمز مل جاتے ہیں اس میں ہمیں برننگ مل جاتی ہے پہلے بعد میں دوران میں یعنی یورین کرنے سے پہلے دوران میں اور بعد میں آپ کو اگر ایچنگ ہے برننگ ہے تو آپ لے سکتے ہیں اس میں یورین چوہے وہ سکنٹی بھی ہو سکتا ہے یعنی یورین مقدار سے کم بھی آ سکتا ہے یورین پینفل بھی ہو سکتا ہے یورین بہت زیادہ یعنی پیشنٹ کو آرج بھی ہو سکتی ہے یورین کی تو اس میں موسٹ لی سمجھ لیں ہیں سیمٹم جو یو ٹی آئی کے آ رہے ہوتے ہیں اس لیے موسٹ افیکٹیو میڈیسن ہے یو ٹی آئی میں اس کے علاوہ ایک میڈیسن ہے سی پی آ سی پی آئی جیسے کہ میں نے کہا پریویس لی بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں اپنی کچھ ویڈیوز میں کہ ہورمون کی بہت اچھی دوا ہے سی پی آفیس انیلیس تو سی پی آئی آپ یوز کر سکتے ہیں خاص طور پر اس وقت پہ جب مینوپاؤزل آپ کی ایج ہے اور ہورمونل ایمبیلنسمنٹ کی وجہ سے آپ کو یو ٹی آئی کا سامنا کرنا پڑا ہے تو اس وقت سی پی آئی بہت اچھا کام کرتی ہے اس میں یورین پاس کرتے ہوئے آپ کو بہت زیادہ پین ہوتے ہو جب پین ہے وہ کٹنگ پین ہوں گے کٹنگ پین کس طریقے کے پین ایسے لگے گا اندر سے جو یورین آ رہا ہے کچھ کٹا ہوا باہر آ رہا ہے کچھ ویجانک سے کچھ کوئی چیز باہر نکل آئے گی تو اس طریقے کے اگر آپ کو علامات ہیں تو آپ سی پی آفیس انیلیس یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور میڈیسن ہے جس کا نام ہے سٹیفی سگیریہ سٹیفی سگیریہ بھی یو ٹی آئی کی بہت اچھی دوا ہے اس کی علامات کیا کیا ہوں گی اس میں آپ کو یورین کرتے ہوئے بہت زیادہ جلن فیل ہوگی یورین کی ارج بہت زیادہ ہوگی یعنی آپ کو بار بار یورین پاس آؤٹ کرنے کی خواہش ہوگی جیسے میں نے آپ کو سمٹم بتایا کہ پیشنٹ واش ٹوائلٹ سے باہر بھی نہیں آ پاتا اس کو پھر سے ایسا لگتا ہے کہ مجھے یورین آ رہا ہے یعنی نورمل روٹین سے بہت زیادہ تو اس وقت یہ بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے علاوہ ایک اور میڈیسن ہے جس کا نام ہے سارس اپریلا سارس اپریلا بھی یو ٹی آئی کی بہت اچھی دوا ہے اگر آپ کو جو برننگ سینسیشنز ہیں وہ یورین پاس آؤٹ کرنے کے بعد فیل ہوتی ہے اور آپ کا یورین جو ہے وہ اسکینٹی ہے جب میں اپنی پریکٹس میں تھی اور میں دوائیں یاد کرتی تھی تو میں نے سٹیفی سگیریہ اور سارس اپریلا کو اسی طریقے سے یاد کیا تھا کہ سٹیفی سگیریہ میں بہت زیادہ یعنی ہمیں ارج ہوتی ہے یورین کی اور سارس اپریلا میں سکینٹی ہوتا ہے یعنی ارج نہیں ہوتی بلکہ یورین جو ہے وہ drop by drop آتا ہے بہت کم قانٹیٹی میں آتا ہے تو میرے جو یعنی جب میں بلکل سٹارٹنگ میں تھی learning process میں تھی میں پڑھ لائی تھی تو اس وقت میں نے ان دونوں کا یہ differentiate رکھا تھا اس کے علاوہ اگر آپ یورین ڈیار کروائیں گے کر اس میں پس سلس آ رہے ہیں اس میں بلڈ آ رہا ہے تو اس وقت بھی سارس اپریلا بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے علاوہ ایک میڈیسن ہے بیلڈ آنا بیلڈ آنا میری ہر میڈیسن یعنی ہر سمجھ لیں ویڈیو میں ایک کمپلسری میڈیسن ہوتی ہے کیونکہ بیلڈ آنا آل راؤنڈر ریمیڈی ہے یہ سوجن میں سوزش میں یعنی انفلامیشن کی بہت اچھی دوا ہے بہت بہترین دوا ہے تو آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی میڈیسن کے ساتھ alternate کر کے بہت اچھا کام کرتی ہے جب آپ کو polynephritis ہو اور ساتھ میں آپ کے پیروں میں بہت زیادہ سوجن ہو تو یہ اس وقت بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے علاوہ جو یورین ہے یورین پاس کرتے ہوئے پیشنٹ کو ایسا لگے گا کوئی چیز چوبن چوبن کا احساس ہوگا وجائنہ کے سائٹ پہ نہ صرف یورین پاس آرٹ کرتے ہوئے ویسے بھی اس کو ایسا لگے گا ہر وقت کے وجائنہ کے سائٹ پہ کچھ چوبن ہو رہی ہے کوئی چیز چوب رہی ہے تو اس وقت اپی سمیلی فیقہ بہت اچھا کام کرتی ہے ایک اور میڈیسن ہے ایسیڈ نائٹرک یا نائٹرک ایسیڈ تو یہ دونوں طریقے سے بکس میں لکھی جا سکتے کہیں پہ ایسیڈ نائٹرک کم کے نام سے ہوتے ہیں کہیں پہ نائٹرک ایسیڈ اسی لئے میں نے دونوں طریقے سے بولا ہے اچھا اس میں جو یورین ہوگا وہ کلاوڈی ہوگا یعنی جھاگ جھاگ جیسا ہوگا یورین ڈارک بھی ہو سکتا یعنی یورین میں بلڈ بھی آ سکتا ہے اس کے علاوہ ایسیڈ نائٹرک کے پیشنٹ میں جو یورین ہوگا وہ بہت زیادہ افینسیف ہوگا یعنی بہت زیادہ اسمیلی ہوگا ایک اور میڈیسن ہے جس کا نام ہے تیرے بین تھی اگر آپ نے یورین ڈیٹیل رپورٹ کروائی ہو اور یورین ڈیٹیل رپورٹ میں آپ کے انفیکشن اور ساتھ میں بلڈ آ رہا ہے اس وقت تیرے بین تھینا بہت اچھا کام کرے گی پولین ایفرائٹیز ہو سسٹائٹیز ہو اس کی بہترین دوا ہے اس کے علاوہ ایک اور میڈیسن ہے کولی بیسیلی اگر آپ کو جو انفیکشن ہے یعنی یو ٹی آئی ہے وہ ایکولائی بیکٹریہ کی وجہ سے ہوا ہے تو اس وقت یہ بہت اچھی دوا ہے اور اگر آپ کو بہت عرصے سے میل ہو یا فیمیل ہو اگر میل کو پروسٹیٹ کا انفیکشن رہا ہے کافی عرصے سے فیمیل کو فیلوپین ٹیوگ کا انفیکشن رہا ہے اور اس کے بعد آپ کو یو ٹی آئی کا سامنا کرنا پڑا ہے یعنی کومپلیکیشن کے طور پر تو اس وقت کولی بیسیلی بہت اچھا کام کرے گی یہ جو تمام میں نے میڈیسن بتائیں آپ 30 پوٹینسی میں لے سکتے ہیں 30 پوٹینسی میں بہت افیکٹیو ہیں اچھا اس کے علاوہ بعض دوہ کیا ہوتا ہے ہمارے بار پیشنٹ کیسے آتے ہیں پیشنٹ آ کر کہتا ہے کہ آپ نے جو لازٹ آئی ہمیں دوہ دی تھی ہمیں بہت فرق پڑا تھا لیکن اب جب ہم دوبارہ دوہ لے کے گئے ہمیں فرق نہیں پڑا یعنی کہ وہ دوہ صحیح ہے اس کو کیونکہ اسی دوہ سے پہلے فرق پڑا تھا دوبارہ اس کو فرق نہیں پڑا تو مقصد یہ ہے کہ آپ میڈیسن چینج نہیں کریں اگر آپ کو دوہ سے فرق پڑا ہے میڈیسن چینج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میڈیسن کی طاقت کو بڑھا دیں یعنی اگر آپ نے بلفرض 30 پوٹینسی پیشنٹ کو ایک مہینے دو مہینے یوز کروائی ہے اور اس کے بعد پیشنٹ کے یعنی تمام سمٹمز ختم ہو گئے اور ایک دو مہینے بعد یعنی میڈیسن یوز کرنے کے ایک دو مہینے کے بعد وہ پھر سے آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ کو کہا ہے مجھے فرق ہو گیا تھا میں بلکل ٹھیک ہو گیا تھا لیکن پھر سے مجھے وہی کمپلین آ رہی ہے اور آپ نے پھر سے اس کو وہی 30 پوٹینسی میں بھی میڈیسن یوز کروائی لیکن پھر اسے کوئی فرق نہیں پڑھلا تو آپ کو چاہیے آپ وہی پوٹینسی یعنی کینٹرس کو 200 میں یوز کروائیں 200 میں آپ اس کو ویکلی کے چار ڈوز دے سکتے ہیں لیکن اگر بہت زیادہ کمپلین ہے تو آپ دن میں دو بار 200 پوٹینسی کینٹرس کی یوز کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو پولین ایفرائیٹس ہے آپ ان میں سے جو میں آپ کو تمام میڈیسن بتائیں ان میں کوئی بھی میڈیسن 30 پوٹینسی میں یوز کر سکتے ہیں لیکن ساتھ میں بربیریس والگیریس کیوں میں آپ یوز کروا دیں گردو کی بہت اچھی دوا ہے گردو کے فنکشن کو صحیح کرتی ہے گردو کے فنکشن کو دوبارہ ریگولیٹ کرتی ہے تو اگر آپ بربیریس والگیریس کیوں میں یوز کروا دیں گے یہ پتھری میں یوز کر جائے یہ گردو کی ٹونک ہے بیسکلی تو آپ یہ بھی کیوں میں یوز کروا سکتے ہیں باقی کوئی بھی پوٹینسی ایس پر سیمٹمز آپ دے سکتے ہیں thank you so much میری ویڈیو کو پسند کرنے کے لیے اگر آپ نے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی یعنی UTI urinary tract infection کا فرس پارٹ نہیں دیکھا ہے تو جلدی سے جا کے آپ دیکھیں اور پھر آپ اس ویڈیو کو بھی کمپلیٹ دیکھیں thank you so much میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک